ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گھار انٹو اور پتھروں سے بنتا ہے گھر کے محول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے نہ مانے ہم لیکن بہرحال دیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلے ماں باپ نے بڑی زیادتی کی بڑا ظلم کیا نراز نہ ہونا بڑا ظلم کیا پیسے دیکھیں بچی اور بچے کا نکاح کر دیا یہ اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائٹ پہ ہو جائیں گے لیکن وہ بچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر بات کو واضح کر کے بتایا تھا لیکن ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے غزور نے بلکل کھول کے فرمایا فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا مال ان کو سرکش بنا دے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرے تو مابو فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہیں اللہ کے مابو بلک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کان میں سراخ والی کالے رنگ کی باندھی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے باندھی ہو رنگ سیاہ ہو کان میں سراخ ہو اس سے نکاح کر لینا شرط یہ ہے کہ دیندار ہو بہت اثرات ہیں ماں کے لہٰذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے اس کے پیسے کیا کریں گے آپ بہت بڑا گھر بنا لیں لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دے اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغامیں نکاح دیں جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دوں اگر ایسا نہیں کروگے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا فساد ہوگا نیک مرد جب ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو صحیح بتانا خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے نیک ہے دیندار ہے اچھے اخلاق والا ہے خالی تقویٰ دے کے لوگ رشتہ دیتے ہیں بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے بڑا پس منظر دیاں تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتا ہے کچھ نہیں اگر تو بہو آئے تو پھر تو اس کے نصیب کا رزق ہے اگر بیٹی نے جانا ہو تو پھر اس کے نصیب کا رزق نہیں ہوتا تو جن رشتوں کی بنیاد لالج پر رکھی جاتی ہے وہاں گھر کا محول درست رکھنا ممکن نہیں رہتا گھر کا محول اس وقت درست رہتا ہے جب تقویٰ کو تہارت کو پریزگاری کو امدہ اخلاق کو امدہ اتوار کو اچھے نظریات ستھرے مزاج گھرداری کے محول کو جب پیش نظر رکھا جاتا ہے پھر حالات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں پھر حالات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں